اسلام علیکم ویڈیوز اگر آپ سب اکموز ویڈیوز اور خوبصورت کورٹ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اتنا تو خوصلہ میرے جذبوں کو دے ہدا میں تلہی حیات کا شکوا نہ کر سکوں شبنم کی طرح کرکی بھی ہموشی رہوں خوشبو کی طرح درد کا چرچہ نہ کر سکوں مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو کیونکہ تم جس رب سے مانگ رہی ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے سبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر شکین کرو گی تمہارے لئے مشکل ہے مگر اس کے لئے تو نہیں وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہی ہو جاتی ہیں کبھی کبھا چیز چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ نئے لوگوں کے جذبات پر بھی پردار رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہکاروں کے اہب بھی چھپا لیتے ہو کوئی دوسرا سننا سکے کوئی دوسرا دیکھنا سکے وقت تحجد کیا خوب اپنے وندوں سے ملاقات کا انتظام کر دیو سلچ چائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ بائیں تب ہی کن کی دور کو نصیب کی دور سے اُلجھایا جاتا ہے وہ جانتا ہے ہر حسی میں چھپے ہوئے اس درد کو مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے جب تم اپنے آپ پر سب کر کے خود کو کسی ایسی کام سے روکتی ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا تو تم چاندے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس دن میں وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا ایک دن تم دیکھو گی تمہاری آنکھیں تو شکر کی آنسوں سے بھر جائیں گی تم اپنی ہر تگلیف بھول جاؤگی اور اللہ کی موجزوں پر حرام رہ جاؤگی تمہارے سبر کا عجل بہت حسین ہوگا اللہ دور کبھی نہیں جاتا جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی تم سجدہ تو کرو اور تم اسے اپنی شارع سے بھی سیادہ گریب آوگی اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے وہ دور نہیں جاتا ہم خود ہی دور جاتے ہیں اپنی ہائشات کی پیچھے بھاگ دے بھاگ دے تم چاہو اس کی طرف مانگو اس سے اس کی رحمت کو اس کے کرم کو وہ تمہیں حالی ہاتھ نہیں لٹائے گا کبھی کبھی سبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چلنی ہو جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے تکریف حد سے بڑھ جاتی ہے انسان کا سبر کا پیمانہ لبریس ہونے لگتا ہے انسان تھک جاتا ہے سبر کرتے کرتے ہوتا ہے ایسے جب اٹھ گھرہ ہندیرہ دکھائی دیتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہاں جائیں بس جب تکریف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے اب بہت جلد حالات بدنے والے ہیں خوصلہ رکھنا امین مت چھوڑنا تمہارا یہ سبر کرنا رائے گار نہیں جائے گا دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد بس اس رب سے نا امین نہ ہونا جب جب تم جی سوچتے ہونا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراضی کا حیال لات سلاتا ہے اپنے بندے کی دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بھارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دی وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو اگر آپ خوشی کو پسند آئے تو سیو جی کو زیادہ عزد اللہ کو شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوش عبان رہیں اللہ حافظ